اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوش فاطمہ چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گفتو کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوں گی اور بڑی مجرب ہوں گی تو بقیہ ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ ایوش فاطمہ چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا جزاکم اللہ ہی خیر تو ذرا توجہ سے دل اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننے گا نمبر ایک آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر گفتو کریں گے لیمو اگر کسی کانچ کے برتل کے اکثر ہم فریجوں میں ایسی جو گھر کے گھریلوز اور بیال کی باتیں ہیں آج اس پر گفتو کریں گے لیمو اکثر ہم فریج میں رکھتے ہیں جو وہ گل جاتے ہیں تو کیونکہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے چہرے پر لگانے سے نور آتا ہے بالوں میں لگانے سے چمک آتی ہے اگر کسی کانچ کے برتل کے نیچے ڈھک کر رکھ دیا جائے تو کئی دنوں تک تازہ رہتا ہے یعنی کئی دنوں تک تازہ رہتا ہے کاٹنے سے پہلے اگر لیمو کے چند کترے جو گرم پانی میں ڈال کے ہم اپنے جو ہے یعنی چھنڈے پانی میں ڈال کے چہرے پر لگا لیں تو چہرے میں جو خوشکی جو ہے وہ نہیں آتی تو اسی طرح ہاتھوں میں جب بھی سیاہی کے دھپے لگ جائیں تو لیمو کا رس ہاتھوں پر رکھنے سے دھپے دور ہو جاتے ہیں سیاہی چلدی نہیں اتر دی اب سر لگ جاتی ہے تو وہ چلدی نہیں اتر دی نہیں لیمو کے رس سے وہ چلدی جو ہے ساف ہو جاتی ہے اسی طرح مرگ کے ساتھ جو ہے مولی جو ہے وہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے افراد کے بارے میں مختلف باتیں آج کریں گے مرگ کے ساتھ مولی مت کھائیں بگر نہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ سنت میں جو چیزیں منع ہیں گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بلکل نہ نہائیں کیونکہ فارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب یکدم گرمی سے آ کر بندہ نہا لیتا ہے تو اسی طرح کھیرہ کھچڑی اکرٹھے مت کھائیں کھچڑی بنائی ہے اور اس کے ساتھ کھیرہ نہیں کھانا چاہیے کھانا کھا کر فوری سو جانے سے ہمیشہ کانوں کی سمات جاتی جاتی ہے جب کھانا کھا کر ہم فوری سو جاتی ہیں کانوں کی کان بہرے ہو جاتی ہیں ان کی سمات چری جاتی ہے تو دہی یا جو ہے چارچ کے ساتھ دہی کے ساتھ یا اکثر وہ دودھ میں لسی میں دودھ نکال لیتے ہیں چارسی بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیلہ نہیں کھانا چاہیے مچھری اور آڈا کبھی بھی ایک ساتھ نہ کھائیں اکثر کہتی ہے نا دسترخان پہ جاؤ تو اپنے پیٹ کی خود حفاظت کرو تو اسی طرح ایک دفعہ ہم کٹھے کسی گھر میں کھانا تھا انڈے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے اور مچھری بھی رکھی ہوئی تھی اور بار بار کہا جا رہا تھا بھی انڈوں کو بھی ختم کر لیں لیکن جب علم ہوگا تو آپ اپنے پیٹ کی اپنے جان کی حفاظت کر سکیں گے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آنڈا اور مچھلی ایک ساتھ نہ کھائیں کھانے سے جو ہے وہ بندے کا جگر پہ اثر پڑتا ہے کھیرہ کھجڑی بھی ایک ساتھ مت کھائیں اور آنڈا اور مچھلی ایک ساتھ مت کھائیں اسی طرح گھی اور شہد بھی ہم بسند جو ہے وہ نہ کھائیں گھی اور شہد بھی وہ ہم بسند نہ کھائیں تو دودھ میں گھڑ ڈال کر جو ہے وہ نہ پیئیں دودھ میں گھڑ ڈال کر وہ نہ پیئیں تو اس طرح کیا یعنی آپ ان چیزوں کو ذرا توجہ سے دل میں رکھیں گے تو ہم اپنی صحت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمت ہے اس کی حفاظت کے لیے آسانی رہے گی کیلے کے ساتھ لسی پینے سے بھی میدہ اس طرح ہو جاتا ہے درد ہونے لگتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس طرح سے کیلے کھا لیے پھر اٹھے لسی پینے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوراکی بھی جو تعلیم دی ہے تو میری پیاری بیٹیو اگر آپ چار ہی سے شہد اور ایک حصہ جو ہے جو بریہ ملا کر سہاگ بریہ ملا کر چاڑنے سے دمے کی سوہاگا سوہاگا جو ہوتا ہے نا ایک حصہ شہد دینے ایک حصہ سوہاگا جو پیس کے اس کو توے پھر رکھ کے گرم کر کے وہ تھوڑا سا چٹانے سے جو ہے یہ یعنی دمے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے لیکن آپ کو میں نے ارشاکورو کا وظیفہ بھی بتائے گئے کر سانس کی تکلیف ہو ارشاکورو وہ اس پہ لکھ کے پچی پہ وہ بھی آپ مسئلے اسے جو سینے کی بلگم ہے وہ نکل جائے گی اور سانس میں آسانی کئی بھی درد ہے یہ میں آپ کو پہلے آپ تک پیغام پنچا چکی ہوں تو اس سے بڑے فیدے ہوگے یعنی اگر کسی کے دمے کی تکلیف ہے کوٹ کر پانی نکال لیں اور روزانہ صبح کے وقت اس کے سوہا کا ملا کر چاٹنے سے دمے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اس کو کوٹ کر پانی نکال لیں اور روزانہ صبح کے وقت چار ٹولہ پی لیں اس کے مسلسل استعمال کرنے سے پتھری جو ہے وہ بھی دودھ کر پرشاک کے رستے سے خارج ہو جاتی ہے سہاگے کو ذرا پری کر کے تو اہموں کی بدبو جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے گریسلین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے چار حصہ شہد میں ایک حصہ سہا کر بریاں ملا کر چاٹنے سے جو ہے ادھمے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے اور پتھری بھی نکل جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جھویں اکثر سروں میں پڑ جاتی ہیں ان کے لیے ہم دوائیاں خریدتے ہیں اور وہ آپوں کو نہ ڈل جائے یا اس طرح دماغ کو نہ چڑ جائے اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے کہ آپ چکندر کے پتے ایک چھٹانگ لے لیں چکندر کے پتے ایک چھٹانگ لے کر انہیں ایک جو ہے کلو پانی میں اچھی طرح جوشتے لیں اور اس پانی سے دو تین روز تک سربت ہوتے رہیں جھویں ختم ہو جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جھویں مارنے کے لیے یہ چکندر کے پتوں کو جوش دے کے وہ پانی رکھ رہے ہیں اور اس پانی سے دو تین مرتبہ جو ہے سربت ہو لیں جھویں ختم ہو جائیں گی اس میں بڑی تاثیر ہے تو آپ آگئی ہچکی اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں ہچکی کم نہیں ہوتی ہچکی لگ جاتی ہے تو لونگ جو ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے اس کو موں میں رکھ کے چبھا لیں اسے ہچکی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے جزاکم اللہ خیر وآخر الدوانہ انہا الحمدلی تاہیر وآخر